موسیقی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے تم بیچ میں کہاں سے داخل ہو گئے تم کیا جانو کہ اس نے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا رشتہ جوڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کتنا پیار کرتے ہیں کسی کے ظاہر کو دیکھ کر میں ظاہر کو دیکھ کر کبھی ایسا کوئی تبصرہ نہ کرنا چاہیے جو اس کے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر دخل اندازی پر مشتمل ہو تمہیں کیا پتا ہوں اس کا کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے تم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہو اور ظاہر کو دیکھ کر دل میں تم نے کوئی اس کے بارے میں گمان قائم کر لیا ہے لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا یہ لوگوں کے لوگ جو بعض اوقات کہہ رہتے ہیں فلان جہنمی ہے فلان علیہ عزباللہ بڑی خطرناک بات ہے جہنم جنت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کسی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں بظاہر کسی کے حالات بد سے بدتر بھی ہوں دیکھنے میں دیکھنے میں فاصل کو فاجر نظر آ رہا ہے لیکن ہمارے حضرت حقیب الہمت صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا پتہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی صفت ہو اندر اس کے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق مضبوط ہو ہم سے آگے نکل جائے اور آج ایسا نظر آ رہا ہے کل کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی تبدیلی ایسی بیدا فرما دے کہ نیکیوں میں فضیلتوں میں یہ ہمیں پیچھے چھوڑ جائے اس لیے کسی کو دیکھ کر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھنا اور اس کو چھوٹا سمجھنا یہ تکبر ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہر ایک مومن کو اپنی پناہ میں رکھے یہ تکبر بڑی خطرناک چیز ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اَسَا أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خطاب جو ہے نا لا اصخر قوم من قوم ملکل عام خطاب ہے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے کیا مانا ہوئے اس کے کہ قوم میں داخل ہو گئے ہیں متقی سے متقی لوگ پہلے قوم پہلی قوم جو ہے کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ ہو رہا ہے پہلی قوم میں داخل ہو گئے کون متقی سے متقی لوگ اور دوسری میں داخل ہو گئے من قوم ان میں فاسق ہے فاسق فاجر سے فاجر بھی تو اچھا مانا نکلے کہ کوئی متقسی بڑے سے بڑے متقی کو بھی عابض ظاہد کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی فاسق و فاجر کا مذاق اڑھائے ایسا جس سے اس کو عیضہ پہنچے آپ کو یہ حق ہے کہ اس کے عمل کے اوپر نکیر کرو آپ کو یہ حق ہے کہ کہو کہ یہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ گناہ ہے غالت ہے ناجائز ہے اس سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ ہمیں اس سے پناہ میں رکھئے ہم سے لیکن اس کی وجہ سے اس کی ذات کی تحقیر اور تضلیل اور ایسی تحقیر اور تضلیل جس سے اس کو عیضہ پہنچے یہ جائز نہیں اس کو سمجھو اب بیمار ہے ایک بیماری میں مبتلا ہے اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس پر رحم کھایا جاتا ہے ترس کھایا جاتا ہے غصہ نہیں کیا جاتا توہین نہیں کی جاتی تضلیل نہیں کی جاتی تو توہین تضلیل کے بجائے اس کی ترس کھاو بیچارہ ایک بیماری میں ہے لیکن کیا پتا کہ اندر اس کے اندر کوئی ایسا عمل ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں اس کو فضیلت عطا فرما دے ہم پر بھی فضیلت عطا فرما دے تو کبھی کسی کا کو حقیر سمجھنا اور اس کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانا تمسخور کرنا یہ بہت بری بات اسی طرح مردوں میں اسی طرح عطا ایکون خیر منہن عورتوں میں بھی کہ بظاہر تم نے اپنے آپ کو کیسے ہی اچھا بنا لیا ظاہر کے اعتبار سے بھی باطن کے اعتبار سے بھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم دوسری عورتوں کی عزت اتارو اور دوسری عورتوں کی توہین کرو تدلیل اور تحقیر کرو کیوں اس لیے کہ بظاہر تم کتنی متقی پریزگار ہو عابد ظاہد ہی ہو کیوں نہ ہو لیکن کیا پتا کہ جن 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 مزاق اڑا رہی ہو وہ تم سے ہزار درجہ بہتر ہوں اس لیے یہ آیت کریمہ بہت عام ہے اور واضح ہے لہذا ہر قسم کی تمسخور کی اس سے ممانعات معلوم ہوتی ہے حضرت نے پھر اس کی کچھ قسمیں بھی بتائی ہیں کہ تمسخوری میں یہ بھی داخل ہے کہ دوسرے آدمی کی نقل اس انداز سے اتاری جائے جس سے اس کو تکلیب ہو جس سے وہ اپنی تحقیر محسوس کرے ایسے انداز سے اس کی اٹھنے کی بیٹھنے کی بولنے کی ہنسنے کی یا قد و قامت کی اس کی نقل ایسی اتاری جائے کہ جس سے اس کو اگر وہ تکلیب پہنچوے اس کو تو یہ بھی تمسکر میں داخل ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام الممینین ایک خاتون کا تذکرہ کیا تو تذکرہ کرتے ہوئے وہ جن کا تذکرہ کر رہی تھی وہ پست قد تھی قد چھوٹا تھا تا ان کا خاتون کا تو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایسے اشارہ کر دیا ہاتھ سے کہ وہ جو عورت ہے چھوٹی سی ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کے پست قد ہونے کا اشارہ کیا تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ عائشہ یہ تم نے بہت غلط کام اور اس پر نکیر فرمائی سرکار عالم صلی اللہ کہ اس طرح ذکر کرنا اس کا کہ جس اس کی قد و قامت کی توہین ہو رہی ہے تحقیر ہو رہی ہے یہ تمہارے لئے جائز نہیں تھا اس کے پیٹ پیچھے کیا جائے وہ ہے نہیں موجود اور آپ نے اس کی اس طرح مداقلان شروع کر دیا تو یہ دبل گرا ہے تحقیر تظلیل کا بھی گنا اور غیبت کا بھی گنا کہ آپ نے اس کی غیبت کی کیا اللہ بچائے تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بھی تمسکر مداخل ہے دوسرے اس کے کسی قول و فعل پر ہنسنا اس طرح جس سے اس کی دلازاری ہو یہ سب میں ملہوز ہے کہ یہ سب چیزیں اس وقت منع ہے جبکہ اس سے دوسرے کا دل دکھے بعض اوقات دوست عباب کے اندر آپس میں دوسرے سے مراق ہوتا ہے اور اس قسم کی بات ہو جاتی ہے اس میں یہ یقین ہوتا ہے کہ دوسرے کو ناغوار نہیں ہوگا برا نہیں دوسرے کو تکلیف ہو ناغوار ہو برا لگے توہین وہ محسوس کرے اور آنکھ یا ہاتھ پیر کے اشارے سے اس کے عیب کا اظہار کرنا کوئی عیب ہے اس کے اندر اور اس کو آپ اشارے سے ظاہر کرتے ہیں جیسا ابھی میں نے مثال دی تو یہ بھی اسی میں ناجائز تمسخور میں داخل ہے اور آگے پھر حدیث حضرت نے نقل فرمائی ہے کہ اللہ بچائے جو لوگ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہاں مذاق اڑا کے بیٹھ گئے لیکن اس کا انجام اللہ بچائے آخرت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ان کا بھی مذاق جائے گا اللہ بچائے کیسے بڑھا جائے گا کہ جنت کے دروازہ کھولا گیا اور کہ آؤ اب وہ شوق جنت کے مناظر کے شوق میں جنت کی نعمتوں کے شوق میں وہ آدمی سرکتا کھسکتا دروازے کے پاس پہنچے جب پہنچے تو بند کر دیں اللہ بچائے پھر دوسر دروازہ کھولا گیا پھر یہ کھلتا کھسکتا پہنچا وہاں پہنچا دروازہ پھر بند کر دیں اسی طرح ہوتا رہے گا اس کے ساتھ اللہ بچائے یہاں تک کہ یہ مایوس ہو جائے گا کہ اب میرا جنت کو داخلے کا یعنی اس وقت میں شبر بلائے جائے گا تو سوچے گا پھر وہی حشر ہوگا میرا اللہ بچائے اللہ بچائے یہ انجام ہوتا ہے اس لئے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو لفظ زبان سے نکال رہے ہو جو کچھ بات کر رہے ہو اس کو پہلے تو لو پھر بولو